نیکسٹ افسانہ ہے یہ سب سے بہترین افسانہ ہے اس کتاب کا سب سے خوبصورت سبق ہے اس سے اچھا سبق شاید ہی کوئی ہو یہ اس طرح ہے جیسے کوئی مسٹری مووی ہوتی ہے راز والی فلم جب آپ پہلی دفعہ دیکھ دیں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی وہ دکھائے گا یہ صرف ٹانگیں آ رہی ہیں صرف سر آ رہا ہے صرف کون تھا وہ تین چار بندے بیچ میں ڈال دے گا یہ تھا یہ تھا یہ تھا سوچتے رہو جب وہ فلم اینڈ ہوگی تو پھر آپ کو وہ وہ تھا وہ وہ تھا یعنی دوبارہ دیکھنی پڑے گی تیسری دفعہ دیکھنی پڑے گی اس کے بعد وہ فلم کا لے رہے عام فلم ایسے نہیں ہوتی مسٹری مووی کے علاوہ جو فلم ہوتی وہ ایک ہی دفعہ میں پوری سمجھا جاتی ہے تو یہ مسٹری مووی ہے مووی بھی کہانی ہوتی اور کیا ہوتا ہے یہ بھی کہانی ہے وہ تین گھنٹے کی ہے یہ بیس منٹ کی ہے تو یہ اسی ٹیکنیک پہ ہے جس طرح کے پورے سرار موویز ہوتی ہیں اور اس میں چیزیں فرس ٹائم دیکھنے میں ہمیں سمجھ نہیں آتی اس کی شرطی یہی ہے جو لکھنے والا جب بیٹھے گا تم فرض کرو سٹوری رائٹر ہو ہاں بھئی ایسے کہانی لکھو جو پہلی دفعہ میں سمجھنا آئے اب تم سوچنے پڑیں گے موڑ پلان جو پلاڈ تم نے لکھنا ہے اس میں خفیہ چیزیں ڈالنی پڑیں گی تو وہ جب دوسری دعفعہ کھولیں گی آسان کام نہیں ہے لکھنے پڑھنے کو علوہ سمجھا ہوا ہم نے غردو پڑھنے آئے ہیں خاک پڑھنے ہیں لین ہمیں ایک نہیں لکھ سکتے کیا پڑھنے آئے ہیں املاہ پڑھ رہے ہو پہلی سے اب تک کچھ نہیں پڑھ رہے تم نے کھاکھا حاصل نہیں کیا اگر تم دو جملے خود نہیں بنا سکتے کوئی فائدہ نہیں اس علم کا چھوڑ جاؤ کوئی اور کام کرو جس میں تمہارا دل لگتا ہے یعنی تمہارا دل تم دل کو لگائی نہیں رہے دل تو لگانے سے لگتا ہے ایسے تھوڑا لگ جائے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا یہ بات ذہن میں رکھ رہا ہے جب تک تم خود قابل نہیں ہو جاتے کہ دو جملے لکھو گے دو باتیں خود دماغ سے سوچو گے پھر تم طالب علم ہو طالب علم ہے question کا نام تم پوچھتے ہی نہیں اتنے وقت سے تمہیں عادت ڈالی اے بیٹھ جائے خبردار بولا میں ہی نہ کھل جاؤں گئی یہ بولے تو میرا ہی نہ کچھا چھا کھل جائے استاد اس چکر میں تھا اب ہو گئی تعلیم ایسے نہیں ہے تعلیم تعلیم کسی اور چیز کا نام ہے یہ اب تمہیں دکھائے گا کہ کلم کی فنکاری کیا ہوتی ہے غلام عباس نام ہے اردو کے بہترین افثانہ نگاروں میں نمبر ایک منٹو ہے تو نمبر دو غلام عباس ہے یہ دو بہت بڑے نام ہیں افثانوں میں اور یہ جنجوڑتے ہیں آدمی کو پکڑ کے کچھ تو ویسا ہی خالی ہوں کرتے ہیں کچھ صرف سوچ کی دعوت دیتے ہیں یہ آپ کو گریبان سے پکڑ کے ہلائے گا کہ اٹھ بھئی کاری سوی پڑا ہے یہ ہو رہا ہے دنیا میں تو کس چکر میں ہے منٹو تو پوری چپیڑ مارتا ہے وہ تو چپیڑ مار کے اٹھاتا ہے ات تری ایسی کی تیرسی اتنا بے حص ہو کہ تو اس معاشرے میں جی رہا ہے کھڑا ہو یہاں سے اور معاشرے کو تبدیل کرنے کی کچھ کا یہ آپ کو تحریک دیتے ہیں کہ کچھ کر اپنے حصے کا کام کر بیٹھ کے سوچنا تو انہیں دنیا میں کس لی آیا ہے کوئی تو مقصد ہے اتنا بڑا بندہ ہے اللہ نے ایسے بیج دیا ایسے تو سینکڑوں اور سے کوئی بیل گائے ہے تو کوئی مویشی ہے تو منٹی میں بکے گا کوئی تو کام ہے درا وہ یہی ہے کہ گھوڑ و فکر کر اپنی کوئی تحرینیں دنیا میں چھوڑ اور اس کے بعد آپ کو محفوظ کر کے قیامت تک پھر دنیا سے جا یہ لٹریچر آپ کو یہی سکھاتا ہے انیس سو نو میں پیدا وہ انیس سو بھی آسی تک آئے ہیں ہمارے زیادہ دور نہیں ہیں تیس چالی سال کا فرق ہے تو یہ ہمارے عہد کے آدمی ہیں حلام عباس زیادہ پرانے افسانہ نگار نہیں ہیں اوور کوٹ سادہ کوٹ یہ نہیں کہہ رہا وہ اوور کوٹ جو اس کے بھی اوپر آئے گا اور مہاں تک مجھے چھپا لے گا کوٹ کے اوپر سے پہننے والا کپڑوں کے اوپر سے پہننے والا کوٹ اوور کوٹ ہوتا ہے یہ نہ سمجھ لے نا جو برساتی ٹائپ ہو جو سب کچھ ڈھاپ لے میرا صرف یہاں سے بس گلہ نظر آ رہا ہو تمہیں نیچے کچھ نہ ہو یہاں تک کٹنوں تک کور کر لے وہ ہوتا اوور کوٹ سدی سردی میں زیادہ پہنتے ہیں اس کو اب یہ کیونکہ سردی کا پہن اب یہ جون جولائی میں کوئی پہنے گا اوور کوٹ عام کوٹ بھی نہیں پہن سکتے اوور کوٹ تو کیا پہنیں گے لہٰذا یہ اب تھنڈ کے موسم کا ایک لباس ہے جو ٹائٹل میں اس نے رکھا ہے اور لباس بھی ایک خاص ہے جو عام آدمی تو ہر وقت پہنتا ہی نہیں خاص خاص لوگ اس کو پہنتے ہیں اب ہمیں سمجھ نہیں آرے بھی کیا کرے گا وہ اس اوور کوٹ کا یہ کیوں ہے افسانے کا نام تو ہمیں اب اس کے اندر جانا پڑے گا بھئی یہ ٹائٹل کیوں رکھا غلام آباس نے جنوری کی ایک شام کو اب کان کھلے رکھنا یہ سننے کی چیز ہے پڑھنے کی بھی نہیں ہے کوشش کرو اس کو سنو غور سے جنوری کی ایک شام کو ایک خوش پوش نوجوان ڈیویس روڈ سے گزر کر مال روڈ پر پہنچا اور چیرنگ کراس کا رخ کر کے خرامہ خرامہ پٹڑی پر چلنے لگا ڈیویس روڈ مال روڈ چیرنگ کراس کہاں ہیں شاوش جو لاہور گیا ہوا ہے وہ سنو غور کے بالکل سامنے جو ہے وہ چیرنگ کراس والا چوک کلاتا ہے اور یہ مال روڈ اور ڈیویس روڈ مال روڈ بڑا ہے سمجھو ایک یہ بھیج جو ہے یہ مال روڈ ہے اس میں سے برانچیں نکل رہی ہیں جس نے لاہور میں تھرو جانا ہے فوٹر سٹیڈیم تک کنار کلی سے لے کر وہ اس کونے سے اس کونے تک سیدھا ہی جائے گا بڑا روڈ ہے خوبصورتی اس میں بے انتہا ہے درخت کم از کم سو سو سال پرانے درخت بھی لگے ہوئے ہیں لاہور والے درخت نہیں کارتے تب ہی وہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں دنیا کے چند خوبصورت روڈ میں سے یہ ایک مال روڈ ہے تو یہ اس مال روڈ کے ساتھ ساتھ فٹرپاد بنے ہوئے ہیں آپ چاہیں تو پیدل ہی اس کونے سے اس کونے تک جا سکتے ہیں پورا راستہ فٹرپاد کا بنا ہوا ہے دونوں طرف گاڑیوں کا بھی ہے بیچ میں بھی وہ گرین بیلٹ ہے اور دائیں بھائیں بھی گرین ہی گرین ہے آگے جڑیا گر ہے آگے پھر فٹر سٹیڈیو میں آگے یہ ائرپورٹ ہے اب یہ وہاں سے پیدل جا رہا ہے اور جنوری کی شام ہے صدید تھنڈ ابھی دسمبر نہیں لگا تھنڈ شروع ہو گئی ہے جنوری میں اروج ہوتا ہے تھنڈ کا خرامہ خرامہ آہستہ آہستہ پٹڑی پر فٹپاد پر یہ نوجوان اپنی تراش خراش سے خاصہ فیشن ایبل معلوم ہوتا تھا فیشن ایبل جو نئے نئے کپڑے پہنتا ہو لیٹسٹ فیشن پر عمل کرتا ہو جو نیا برانڈ آیا ہے وہ پہنتا ہو قیمتی کپڑے پہنتا ہو پہلا کیمرہ اب اس نے جگہ پہ ڈالا دوسرا کیمرہ اس کردار کے ہلیے پہ ڈال رہا ہے وہ پیرے بنا رہا ہے وہ سنف ہے اس کے ذہن میں میں نے جو کردار پیش کرنا ہے اس افثانے میں میں نے اس کو کیا لباس دینا ہے اوپر بھی لباس سے ہی شروع ہے افثانہ ہورکوٹ لباس میں سے یہ ہے اب دیکھتے ہیں جو کیا کرتا ہے چمکتے ہوئے بال باریک باریک موچھیں گویا سرمے کی سلائی سے بنائی گئی ہوں بادامی رنگ کا ہورکوٹ پہنے ہوئے جس کے کاج میں شربتی رنگ کے گلاب کا ایک آدھ کھلا پھول اٹھکا ہوا سر پر سبز فیلٹ ہیٹ ایک خاص انداز سے ٹیڑھی رکھی ہوئی سفیر سلکہ گلومن گلے کے گرد لپٹا ہوا ایک ہاتھ کوٹ کی جیب میں دوسرے میں بید کی ایک چھوٹی چھڑی پکڑے ہوئے جسے کبھی کبھی وہ مزے میں آکے گھمانے لگتا تھا اب بہت ہی اس کا عجیب سا ڈریس ہے بادامی یعنی بہت ہی شوخ قسم کے رنگ وہ پہنتا ہے بڑا چونسل ہے اور ہاتھ میں بید کی چھڑی ہے وہ اس کو یوں گمانے بھی لگتا ہے وہ موج میں ہے مستی میں ہے وہ ایک آزاد اور ایک امیر نوجمان ہمیں مہاں نظر آ رہا ہے اب اس میں فیلٹ ہیٹ کونسی ہوتی ہے چجے والی وہ انگریزوں کی بھی ہوتی ہے وہ کاؤبہ ہے جو پہنے ہوئیتے ہیں وہ ہیرسہ یہ عام ٹوپی نہیں یہ والی نہیں ہے یہ فیلٹ ہیٹ نہیں ہے یہ پی کیپ ہے وہ فیلٹ ہیٹ جو چاروں طرف سے آئے وہ زیادہ تر یہ جو سورج کی ریز میں الٹرا والیٹ ریز ہوتی ہیں اس سے بچنے کے لیے وہ پہنتے ہیں اس سے پھر آپ کی یہ حرام مغز پہ آپ چہرے پہ دھوب نہیں آتی کیونکہ وہ چھوٹا سا ٹینٹ سمجھو آپ نے اپنے سر کے گرد پہن لیا ہمپیر بھی اکثر پہنتے ہیں یہ کرکٹروں والی سے بیٹھو پی بھی وہی ہوتی ہے کیونکہ دھوب کا کام ہے نا ان کا تو وہ پھر یہ حرام مغز کو بچاتے ہیں اور یہ چہرے کو بچاتے ہیں کیونکہ اس سے کینسر ہوتا ہے سورج کی شام اگر آپ بہت زیادہ دیر کام کریں ان کا کام ہی صبح دس بجے سے شام پانچ بجے تک دراؤنڈ میں کام ہی دھوب کا ہے نا کلیئر کا تو اس بجے سے وہ کورنگ رکھتے ہیں اب نیکس دی یہ ہفتے کی شام تھی بھرپور جاڑے کا زمانہ شدید تھنڈ کا زمانہ سردہ اور تند ہوا ایک تو تھنڈی ہے اور ایک بہت زیادہ تیز ہے تند ہے کسی تیز ذات کی طرح جسم پر آ آ آ کے لگتی تھی مگر اس نوجوان پر اس کا کچھ اثر معلوم نہیں ہوتا تھا لوگ خود کو گرم کرنے کے لیے تیز تیز قدم اٹھا رہے تھے مگر اسے اس کی ضرورت نہ تھی جیسے اس کڑ کڑاتے جاڑے میں اسے ٹہلنے میں بڑا مزا آ رہا ہو اس سے کیا ظاہر ہوا اس پیرے سے کیا ہے اس نوجوان پہلا تو اس کو غلیہ دکھایا غلیہ تو یہ باننا ہے نوجوانوں کی مطلب کا ہے شربتی پھول بادامی کوٹ فیلٹ ہیٹ بید کی چھڑی مزدار نوجوان ہے یہ کیا ہے تھنڈ کیوں نہیں لگ رہی ہوتے سخت جان ہے نوجوان تو سارے ہوتے ہیں کئی بالکل چودے بن جائیں گے تھنڈ میں جو سخت جان ہوگا کون سے تھنڈ ہے مذہ کرو اپنا زندگی تف ہے وہ جسمانی طور پر تف ہونے کے لیے پہلے محنت چاہیے جو ممینڈ ایڈی ہے سارا دن پڑھ رہے گا جس کو پانے کا کلاس بھی دوسرا دے گا اس کے اندر تفنیس نہیں ہوگی جو صبح سے شام تک پٹھے بھی کٹے گا گائے کو بھی چرا کے آ جائے گا کرکٹ کا میاج بھی کھیل لے گا کبڑی میں بھی گھج جائے گا یہ تف ہے وہ اب اس کو تھنڈے نہیں لگے گی اس کو لگے گی یہ فرق ہے اس کے اندر ہی وہ میں بتا رہا ہے کہ کوئی سخت جان ہے یہ کیسے ہے اب یہ نہیں سمجھ کپڑے اس کے نہیں ہیں سخت جانو والے مسٹری فلم کہ راز پر راز چھوڑنے غلام عباس نے یہ آگے تمہیں سمجھ آئے گا دوسری بار میں پھر پڑھو گے تم اس کی چال ڈال سے ایسا بانکپن تپکتا تھا ایسا انوکھا پن ایسا البیلہ پن ایسا جو لوگوں کو دیکھنے میں اچھا لگے بانکپن کہ تانگے والے دور ہی سے دیکھ کر سرپٹ گھوڑا دڑاتے ہوئے اس کی طرف لپکتے سرپٹ تیز مگر وہ چھڑی کے اشارے سے نہیں کر دیتا ایک خالی ٹیکسی بھی اسے دیکھ کر رکی مگر اس نے نو تھانکیو کہہ کر اسے بھی ٹال دیا چھڑی آت میں ہے وہی جو گماتا پھر رہا ہے تانگے والے کو کہہ دیتا ہے اور وہ ٹیکسی والے نے کہا ہاں جی سر کہیں جائیں گے نو تھانکیو پڑھے لکھا بھی ہے آپ جناب جیسے جیسے وہ مال کے زیادہ بارہ انہیں کس سے کی طرف پہنچتا جاتا تھا اس کی چونچالی بڑھتی ہی جاتی تھی شوخی اس کی جو شوخی ہے وہ بڑھ رہی تھی وہ مو سے سیٹی بجا کے رکس کی ایک دھن نکالنے لگا اب اس نے سیٹی بھی شروع کر دی پہلے چھڑی کو مارا ہے بہت بے فکرہ ہے ایک دفعہ جب آس پاس کوئی نہیں تھا تو یک بارگی اچانک کچھ ایسا جوش آیا کہ اس نے دوڑ کر جھوٹ موٹ بال دینے کی کوشش کی کہ یہ کرکٹ کا محچ ہو رہا ہے اس نے ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں ہے ایسے ہی بھئی مستی میں جو ہے وہ اب بڑا عجیب کریکٹر ہے ایسا کریکٹر کسی اور افتانے میں ہے نہیں یہ غلام آباس کا ذہن ہے جس نے ایک نوجوان کو پتہ نہیں اب یہ اصل کوئی تھا ہے یا نہیں تھا اسی کے دماغ کی کوئی ایجاد ہے لیکن اس نے یہ جو کریکٹر دھڑا ہے یہ یہ ناقابل ہے فراموس کریکٹر ہے جتنے لوگ ادب پڑھتے ہیں اس افتانے کو ضرور جانتے ہیں کسی کو جانے نہ جانے تو یہ اتنا کارامت کریکٹر ہے اس کا اتنے سوچ سمجھ کے گھڑا ہے اس نے راستے میں وہ سڑک آئی جو لارنس گارڈن کی طرف جاتی تھی اب یہ نیچے باغ ہے باغ جناہ ہے کم لوگ جاتے ہیں ادھر یہ ایجیکٹیوز زیادہ ہوتے ہیں اس میں کریکٹ کا گراؤنڈ بھی ہے پہلے ہوا ٹیس میں ہے تو بھی ہوا کرتے تھے شروع شروع میں ففٹیز سکسٹیز میں اب نہیں ہوتے یہ رمیز راجہ وہاں کا کلب ممبر ہے وہاں رہتا ہے یہ اکثر مگر اس وقت شام کے دھندل کے اور سخت کورے میں یعنی اندھیرہ تھا تھا اور سخت تھنڈ تھی کورا پڑھ رہا تھا اس باغ پر کچھ ایسی اداسی برس رہی تھی کہ اس نے ادھر کا رخنا کیا اور سیدھا چیرنگ کراس کی طرف چلتا رہا اس نے کہا سیدھا ہی جلو اب ادھر کون اندھیرے میں اور اس میں جائے کورے میں اس نے اپنا رمال نکالا جیسے جیب میں رکھنے کی بجائے اس نے کورڈ کی بائیں آستین میں اڑس رکھا تھا اڑس رکھا تھا اٹکا رکھا تھا یہ آستین میں یہاں پر اس نے ایسی بس پھسا رکھا تھا گر نہ جائے انہوں نے لوگ جیب میں رکھتے ہیں کیونکہ وہ بار بار اس کو یوز کرتا ہے اس لیے وہاں پھسا رکھا ہے اور ہلکے ہلکے چہرے پر پھیرا تاکہ کچھ کچھ گرد جم گئی ہو تو اتر جائے پاس ہی گھاس کے ایک ٹکڑے پر کچھ بچے ایک بڑی سی گینٹ سے کھیل رہے تھے وہ بڑی دلچسپی سے ان کا کھیل دیکھنے لگا بچے کچھ دیر تک شرمانے سے لگے اور پھر اچانک گین سنبھال کر ہنستے ہوئے اور ایک دوسرے کے بیچے بھاگتے ہوئے گھاس کے اس ٹکڑے ہی سے چلے گئے بچوں کی بھی اکاسی اس نے صحیح کی ہیں اجنبی سے بچے تھوڑا سا وہ خوف سکھاتے ہیں نوجوان کی نظر سیمنٹ کی ایک خالی بینچ پر پڑی اور وہ اس پر آ کے بیٹھ گیا اس وقت شام کے اندرے کے ساتھ سردی اور بھی بڑھتی جا رہی تھی اس کی یہ شدت ناخشگوار نہ تھی اس کو ناخشگوار نہیں لگ رہی مال روڈ پر موڈروں اور بائسکلوں کا تانتہ بندہ ہوا تو تھا ہی پٹڑی پر چلنے والوں کی بھی کسرت تھی تانتہ بندہ ہونا بہت زیادہ رش ہونا بہت زیادہ لوگ ہونا فٹپاد پر بھی کافی سارے لوگ چل رہے ہیں اور سڑک بھی بھری ہوئی ہے علاوہ عزین اس کے علاوہ سڑک کی دو رویا دکانوں میں دو لائنوں میں دکانے ہیں دو کتاروں میں رو کتار کوکتیں خرید و فروغت کا بازار بھی گرم تھا جن کم نصیبوں کو نہ تفریح طبع کی استطاعت تھی نہ خرید و فروغت کی وہ دور ہی سے کھڑے کھڑے ان تفریح گاؤں اور دکانوں کی رنگہ رنگ روشنیوں سے جی بیل آ رہے تھے استطاعت یعنی حیثیت نہیں تھی جن کے پاس کچھ خریدنے کی تو بار سے ہی جس کو کہتے ہیں ونڈو شاپنگ کر رہے ہیں بھئی جی میں پیسے نہیں ہی تو لو دیکھ دوک کے راضی ہو جائیں گے نیا فیشن کونسا ہے یہ وہ کچھ تو تسلیح ہو جائیں گے کبھی پیسے آئیں گے تو لے بھی لیں گے تو وہ زیادہ تر جو لوگ ہیں اب یہ بڑا اہم جملہ ہے جن کم نصیبوں کو نہ تفریح طبع طبیعت کو تفریح دینے کی استطاعت تھی نہ خرید و فروغت کی یہاں تک اس کو لائن لگا دو دوسری دفعہ پڑھو گئے یہ کوئی اور معنی دے گا اب یہ تمہیں کچھ اور لگ رہا ہے جن کم نصیبوں سے لے کر استطاعت تھی اس کو انڈر لائن کر لو یہ والا اکثر پیرا ادھر بھی آ جاتا ہے سمجھا رہی ہے نا جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور جو خرید نہیں سکتے جن کے پاس حیثیت نہیں ہوتی وہ پھر روشنیوں سے ہی دل پیلاتے ہیں تو یہ اکثر تشریح میں پیرا آ جاتا ہے یہ والا نوجوان سیمٹ کی پینچ پر بیٹھا اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے زن و مرد کو غور سے دیکھ رہا تھا جو عورتیں اور مرد گزر رہے تھے وہ ان کو دیکھ رہا تھا اب وہ بینچ پر بیٹھا ہوا ہے اس کی نظر ان کے چہروں سے کئی زیادہ ان کے لباس پر پڑتی تھی یہ کیوں پڑتی ہے سوچنا چاہیے بعد میں یہ بھی دوسری جفعہ میں سمجھ آئے گا آپ انڈر لائن نہ کرو سارا ہم افسانہ ہی انڈر لائن ہے ویسے تو ان میں ہر وضا اور ہر کماش کے لوگ تھے کماش قسم پیشہ ہر کماش کے ہر طرح کے بڑے بڑے تاجر سرکاری افسار لیڈر فنکار کالجوں کے طلبہ اور طالبات نرسیں اخباروں کے نمائندے دفتروں کے بابو زیادہ تر لوگ آورکوٹ پہنے ہوئے تھے آ گیا آورکوٹ لوگوں نے آورکوٹ کیونکہ کورا بھی ہے تھنڈ بھی ہے زیادہ کپڑے پہن کے ہی تھنڈ رکھتی ہے تو پھر آورکوٹ بھی انہوں نے پہنے ہوئے ہیں کورے کی وجہ سے نیچے ڈریس خراب ہو سکتا ہے آورکوٹ وہ جو دھوندسی پڑتی ہے وہ آورکوٹ پہ ہی پڑے گی جب وہ دفتر جائیں گے پہنچیں گے اس کو اتار کے وہ لٹکا دیں گے اور پھر اپنا کام کر کے پھر جب واپس نکلیں گے چھٹی کر کے پھر اس کو پہن لیں گے یہ روٹین ہے آورکوٹ کی ہر قسم کے آورکوٹ کراکلی کے بیش قیمت آورکوٹ کراکلی یہ ہوتی بھیڑ بکری کی قیمتی خال چمڑوں کی بھی اقسام ہیں جن کے کوٹ اور جن جو گولن ٹائپ ہوتے ہیں تو وہ زیادہ قیمتی ہوتے ہیں کیونکہ وہ تھنڈ کو روکتے ہیں غیر ملک تو چلتا ہی وہی ہے یہ بھیڑ بکری کی خال سب سے زیادہ تھنڈ کو روکنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس لیے مہنگی ہے بیش قیمت ہے سیر لے کر خاکی پٹی کے پرانے فوجی آورکوٹ تک جنہیں نیلام میں خریدا گیا تھا کچھ آورکوٹ ایسے بھی ہیں جو سستے ہیں نیلاموں میں بک جاتے ہیں فوجی جب پہن پہن کے وہ دھر چکتا ہے وہ تو بس وہ پھر اس کو نیلامی کے لیے دے دیتے ہیں سستہ بھی یہ نہیں مل جائے گا آورکوٹ مہنگا بھی مل جائے گا جو بیڑ پکری کی خال کا ہوگا مہنگا ہوگا جو ایسے ہی عام اور سیکنڈ ہینڈ یوز یا لنڈے کا مال جیسے کہتے ہیں وہ سستہ مل جائے گا نوجمان کا اپنا آورکوٹ تھا تو خاصا پرانا مگر اس کا کپڑا خوب بڑھیا تھا بہت ہی اچھا کپڑا تھا اس کا پھر وہ سلہ ہوا بھی کسی ماہر دردی کا تھا اس کو دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کی بہت دیکھ بھال کی جاتی ہے کالر خوب جمع ہوا تھا باہوں کی قریزیں بڑی نمائیا سلوٹ کہیں نام کو نہیں بٹن سینگ کے بڑے بڑے چمکتے ہوئے نوجمان اس میں بہت مگن معلوم ہوتا تھا بہت اچھا ہے اس کا قیمتی کپڑوں والا اس کا لباس ہے ایک لڑکا پان بیڑی سکرٹ کا صندوق چاک گلے میں ڈالے سامنے سے گزران نوجمان نے آواز دی پانوالا جناب دس کا چینج ہے ہے تو نہیں لا دوں گا کیا لیں گے آپ اس نے لے گا کیا چیز یہ بھی بتاتا ہے اس روپے میں چینج کرانے جاؤں اس کا کھلا لینے جاؤں آرڈر کیا ہے تیرا نوٹ لے کے بھاگ گیا تو اس نے کہا لے تو بھاگ گیا تو پھر دس روپے بڑی چیز ہے اس وقت میں یہ نہیں ہے آج کا ہزار روپے لگا لوں یا پانچ سو تو لگائے لو کم از کم اتنے چیز آ جاتی تھی دس روپے میں جس زمانے میں یہ ارسانہ لکھا گیا ہے آجی بھاگ کوئی چورو چکہ ہوں جو بھاگ جاؤں گا اعتبار نہ ہو تو میرے ساتھ چلیے لیں گے کیا آپ یہ آرڈر تو بتا نہیں نہیں ہم خود چینج رہیں گے لو یہ اکنی نکل آئی اکنی یہ اب نہیں ہوتی ایک آنا اپنے اببہ حضور یا دادہ حضور سے پوچھنا ہی آنے کتنے ہوتے تھے سولہ آنے ہوتے تھے سولہ آنے سچی بات کی ہے اس نے سولہ آنے ایک روپے وہ ایک روپے ہے یعنی سولہ پارٹس میں ایک روپے اب یہ ہنڈرڈ میں ہے سو پیسے اب آپ اور پیمانوں پہ دنیا میں بہت سے پیمانے رہے ہیں اور ساری دنیا آپ کے پیمانے پہ نہیں چلتی دنیا جانتی نہیں پیمانوں کو یعنے اور پیسے اور روپے کہیں ڈالر ہیں کہیں شلنگ ہیں کہیں وہ یوان ہیں دنیا میں اور اور کرنسی ہیں ہمارے جو کرنسی ہیں یہ بہت کام لوگوں ہیں انڈیا میں روپے ہے لیکن ظاہر ہے ان کا اپنا ہوں گا نوٹ بھی علیہ دہ ہندی زیادہ چپی ہوتی ہے اس پہ بنگلہ دیش میں ٹکا ہے یہ روپےہ جو ہے یہ کم کم جگہوں پر ہے شاید نپال میں ہے بس ایک دو ملکوں میں دو سو سے اوپر ملک ہیں کرنسی ہر جگہ اپنی اپنی ہوتی ہے یہ کرنسی جو ہے اکنی جو ہے وہ سب سے چھوٹا یوں سمجھ لو آپ اس زمانے کا پانچ پیسے دس پیسے بھی ہوتے تھے وہ کچھ راؤنڈ ہوتے تھے کچھ کور ہوتے تھے اب جناب ایک سگرٹ دے دور چلے جاؤ لڑکے کے جانے کے بعد وہ سگرٹ کے کش لگا نہیں لگا ایک چھوٹی سی سفید رنگ کی بلی سردی میں ٹھٹری ہوئی یہ بالکل یہ سکڑی ہوئی بینچ کے نیچے اس کے قدموں کے پاس آ کر میاؤں میاؤں کرنے لگی اب بلی پہنچ گی یہ مہاں پر یہاں وہ بیٹھا ہے اس نے پچکارا تو اچھل کر بینچ پر آ چڑی ایسے جیسے موں سے آواز نکالی جاتی اس کو پچکار نہ کہتے ہیں کہ بھئے اس کو اس نے بلایا مارا نہیں اس کو ڈانٹا نہیں اس کو بھگایا نہیں اس کو بلا لیا پیار سے اس نے پیار سے اس کی پیٹ پر ہاتھ پہا اور کہا پور لٹل سہول بیچاری ننیسی روح سہول روح کو جان کو بھی اور روح کو بھی کہتے ہیں یعنی اس کو احساس ہوا ہے کہ اس بیچاری کو بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے اس نے ہاتھ پھیرا ہے بھی توڑا اس کو تھوڑی سی ٹچ کی گرمی محسوس ہو اب ساتھ بچ چکے تھے اور وہ مال کی پٹڑی پر پھر پہلے کتنا مٹرگست کرتا ہوا چلا جا رہا تھا ایک ریسٹوران میں آرکیسٹرہ بج رہا تھا نیچے لکھا ہوا ہے سارا ساز آواز وہ جو کافی سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس کو آرکیسٹرہ کہتے ہیں ایک نہ بیٹھا ہوا پی بورڈ والا بھی ڈرام والا بھی یا تو دیسی ساز ہوتے ہیں ان کے والا تن چار لوگ مل کے محسوس بنا رہے ہوئے ایک گانے والا ہوتے ہیں یہ آرکیسٹرہ ہوتا ہے کبھی خالی ساز کو بھی آرکیسٹرہ کہتے ہیں گلوکارنا بھی ہو تو اندر سے کہیں زیادہ باہر لوگوں کا حجون تھا ان میں زیادہ تر موٹروں کے ڈرائیور کوچمان پھل بیچنے والے جو اپنا مال بیج کے خالی ٹوکرے لیے کھڑے تھے کچھ راہگیر جو چلتے چلتے ٹھہر گئے تھے کچھ مزدوری پیشہ لوگ تھے اور کچھ کے داگر نجمان پھل بھر کے لیے رکا اور پھر آگے بڑھ گیا ابھی افسانہ درمیان تک نہیں پہنچا کتنے سارے پیشے کتنے سارے ہلیے کتنی ساری چیزیں اس نے گنوائی ہیں ابھی یہ اس کی مشاہدے کی تیزی ہے میں تمہیں کہتا ہے بیٹھ کے افسانہ لکھو یہ کوئی چیز بھی نہ آتی بیج میں تم بس وہ بے بھینس اور اپنے گاؤں کی بنا تم بھی لیتے لیکن یہ مشاہدہ اتنا تیز نہ ہوتا کراکلی کے کوٹ فوجی کوٹ لارنس روڈ اپنا آدھا لاہور تو بیج میں ڈال دیا اس نے پیشے والے بھی سارے پیشے نرسیں بھی تھی فلاں بھی تھے لوگوں کا حجوم فٹ پات اور ہم اصل میں اس نوجوان کے پیچھے یہ کیا کرے گا یہ اتنے مست نوجوان اس کو فکری کنا اس کو ٹھنڈ لگتی ہے یہ اپنا موجیں کرتا پھر رہا ہے پڑا لکھا بھی ہے جانبوں سے بھی محبت کرتا ہے اب ہم اس نوجوان کی محبت میں مطلق ہو رہے ہیں اس کی ٹکنیک کی وجہ سے وہ اس کریکٹر کے ساتھ ہمیں یوں جوڑ رہا ہے ساتھ کیمرہ ادھر ادھر بھی لے جاتا ہے واپس پھر بھی پھر ادھر ادھر لے جاتا پھر وہیں ہم اس نوجوان کے گرویدہ ہوتے جانے ہیں کہ یار بڑا مزیدار نوجوان ہے کاش ایسی فرصت ہمیں بھی ہو ہم بھی ایسے ہی پھرتے پھر رہے ہو اب جو آگے ہوگا تو پھر آپ کہیں گے وہ ہو میں نہ ہوں یہ نوجوان راستے میں ایک چھوٹا سا بکس ٹھال پڑا نوجوان یہاں بھی رکا کئی تازہ رسالوں کے ورک الٹے رسالہ جہاں سے اٹھاتا پڑی احتیاط سے وہیں رکھ دیتا اس کو تمیز بھی ہے کتابوں کے دکان پر اکثر آپ جائیں گے اس بچانے نے سارا صبح صبح آگے ڈیڑھ گھنٹہ محنت کر کے ترتیب لگائی ہے یعنی پسام لینا کچھ نہیں آپ نے کہہ دی بس پسند نہیں آئی اس کی چیز نہیں وہ تو ٹھیک رکھے چلو نہیں لینا اب وہ پھر دوبارہ وہ بزرگ آئے گا باہر نکل کے پھر وہ ترتیب سے رکھے گا آپ کو چار مقلزات بکے گا پھر جائیں گے وہ جہاں سے اٹھاتا ہے احتیاط سے ویسے ہی جیسے اس نے رکھا ہو ویسے رکھ رہا ہے تو یہ تہذیب کا اظہار ہے جانوراً انسان میں تہذیب کا ہی فرق ہے گائے بہن سے جہاں کھا رہی ہے وہیں پشاب کر دیتی تم کر کے دکھاؤ تہذیب ہے نا یہ تہذیب کی بات ہوتی ہے آپ جناب اور آگے بڑھا تو کالینوں کے ایک دکان نے اس کی توجہ کو جذب کیا مالک دکان نے جو ایک لمبا سا چگہ پہنے اور سر پر کلاہ رکھے تھا گرم جوسی سے اس کی آو بھگت کی چگہ جو ہوتا ہے وہ جبا یا ابا کہتے ہیں وہ پہنا ہوا اس نے اور سر پر کلاہ رکھی پگڑی بھی کہہ سکتے ہیں ٹوپی بھی کہہ سکتے ہیں زیادہ تر پگڑی کو کلاہ کہتے ہیں آو بھگت کی اس نے بڑے اس نے لے ویف امیر آدمی آگیا آج تو کلین بکھیں گے میرے دو چار اس نے بڑی آو بھگت کی ویسے بھی اخلاقی تقاضہ تھا ذرا یہ ارانی کالین دیکھنا چاہتا ہوں اتار یہ نہیں یہیں دیکھ لوں گا کیا قیمت ہے اس کی چودہ سو بتیس روپے کتنے ہیں چودہ سو بتیس روپے اب یہ ظاہر ہے آج کل کالین جو چودہ ہزار سے بھی اوپر آتا ہے یہ بھلا یہ کرنسی ڈیفننٹس زمانے کا اور آج کا یہ فرق بھی نظر آ رہا ہے نوجوان نے اپنی بھاموں کو سکڑا جس کا مطلب تھا اوہو اتنی بھاموں کو اتنی اس نے سکوڑ کیمرا دیکھ لو اس کا کہاں کہاں جا رہا ہے اس نے بھامیں سکڑتیوئی بھی دکھا دیں اتنی وہ آگے سے ازار کر رہا ہے بجے تو بڑے پیسے بتا دیئے تو دکاندار نے کہا آپ پسند کر لیدی ہم جتنی بھی ریایت کر سکتے ہیں کر دیں گے چوزہ سو بتیس تینہ سو بتیس کا تیزے دے گا بارہ سو بتیس کا تیزے دے گا ہزار کا لگاو چلو پانچ سو کا لگا لو جب دوبارہ پڑھو گے نا تو پھر مجھے بتانا ہے یہ پانچ سو روپے کہاں سے ہیں اچھا جی اس نے اب کیا کہا شکریہ لیکن اس وقت تو میں صرف ایک نظر دیکھنے آیا ہوں شوق سے دیکھی آپ ہی کی دکان ہے اس نے بتا بھی دی اب میں لینے نہیں آیا میں صرف دیکھنے آیا ہوں دو دین منٹے کے بعد اس دکان سے بھی نکل آیا اس کے اوورکوڈ کے کاج میں شربتی رنگ کا گلاب کا جو عدگلہ پھول اٹکا ہوا تھا وہ اس وقت کاج سے کچھ زیادہ باہر نکل آیا تھا جب وہ اس کو ٹھیک کر رہا تھا تو اس کے ہونٹوں پر ایک خفیف اور پرسرار مسکراہت نمدار ہوئی خفیف ہلکی سی وہ اس کو ٹھیک کرتے ہوئے ہلکا سا مسکراہا ہے کیوں مسکراہا ہے کوئی لطیفہ سنا تھا آگلی قسط میں اور اس نے پھر اپنی مٹرگست شروع کر دی وہ تو مٹرگست کرتا پھر رہا ہے اپنا بے فکری سے گھومنا مٹرگست کہلاتا ہے جس کو ٹینشن نہ ہو ایک ٹینشن سے گھوم رہا ہو تو وہ مٹرگست نہیں ہے اب وہ ہائی کورڈ کی عمارتوں کے سامنے سے گزر رہا تھا اتنا کچھ چل لینے کے بعد بھی اس کی طبیعت کی چنچالی میں کچھ فرق نہ آیا تھا نہ تکان محسوس ہوئی تھی نہ اکتا ہٹ نہ تھکا ہے نہ اکتایا ہے وہ یہاں پٹری پر چلنے والوں کی ٹولیاں کچھ چھٹ سی گئیں تھیں کچھ کم ہو گئے تھے لوگ پھٹپاتھ والے اور ان میں کافی فاصلہ رہنے لگا تھا اس نے اپنی بید کی چھڑی کو ایک انگلی پر گھومانے کی کوشش کی مگر کامیابی نہ ہوئی اور چھڑی زمین پر گر پڑی اوہ سوری کہہ کر زمین پر جھکا اور چھڑی کو اٹھا لیا کس کو کہا سوری اس نے چھڑی کوئی کہہ رہا سوری مست ہے بہت ہی اس نے یوں کر کے وہ جو گری اوہ سوری تجھے تکلیف پہنچی معذرت کہ میں نے تجھے گرا دیا چھڑی کو بھی وہ زندہ کر کے ایک کردار بنا رہا ہے کیونکہ اربعہ تو اس کے ساتھ جائے اوہ سوری میں تو یوز کرتے رہتے ہوں اب یہ ہو گیا ٹائم بس ٹھیک ہے آج اتنا کافی ہے جو آگے اس کا یوں ٹر رہے ہیں وہ پھر کل کل سے آپ نکال لو بھئی میں باقی باقی دلتے ہیں اور مرتبہ دلتے ہیں صفحہ تیس غلام عباس کی کہانی چھوٹی کہانی جو کچھ صفحوں میں ختم ہو جائے جیسے اردو عدب میں بطور سنکھ افسانہ کہا جاتا ہے چھوٹی اور مختصر کہانی میں تقریباً یہ بہترین جو افسانہ نگار ہیں ٹاپ فائیو یہ ان میں شامل ہیں ان سے اچھی کہانیاں کوئی نہیں گھڑتا کوئی نہیں لکھتا کہاں سے لکھتا ہے افسانہ نگار اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اس کی مرضی اپنے ذہن سے بنا لے اس کی مرضی کوئی واقعہ دیکھ لے ہو بہو بنا لے اس کی مرضی واقعہ میں ترمیم کر کے بنا دے جیسے مرضی بنا ہے کہانی دلچسپ ہونی چاہیے کہانی میں کوئی سرپرائز ہونا چاہیے دلچسپی ہونی چاہیے کاری اٹھ کے بھاگے نہ کہانی سے دو منٹ بعد یہ نہ کہہ وہ بہر ہو رہی ہے یار آکے نہیں مزہ آ رہا کئی ایسے بھی ہیں جن کے اب افسانے پڑھیں گے آپ کہیں گے یار کیا ایسی کوئی سیتھی کہانی تو میں ہی لکھ لیتا لیکن ہیں بس اب ظاہر ہے انہوں نے اپنے طور پر ایک کوشش کی یہ کامیاب نہیں ہوئی اور چند ہی لوگ ہیں جو کامیاب افسانہ نگاہ رہے ہیں زیادہ نہیں ہیں یہ ان چند لوگوں میں سے ایک یہ ہے ابھی تک ایک نوجمان اس نے ہمیں دکھایا وہ فٹیپاد پر ٹیلتا پھر رہا ہے مٹرگس کرتا پھر رہا ہے پڑھا لکھا بھی ہے جانوروں سے ہمدردی بھی رکھتا ہے تمیز تہذیب بھی ہے اس کو اور وہ مطلب ہر قسم کی ایک خوبی اس میں ہمیں نظر آئی نوجمان کاری کے لیے وہ کوئی اپنا ہی آئی نہ ہے ایسا نہیں لگ رہا تم کو ہمرے ہو اگر محقہ ملے تو بات اس کی من موجی اور من مستی کون نہیں کرنا چاہتا وہ کرتا پھر رہا ہے ہم اس کو دیکھتے جا رہے ہیں اور کاری جو ہے وہ اس کی محبت میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے اب یہاں سے ایسے ہی نہیں چلے گا یہ پھر افسانہ نہیں رہے گا کوئی نہ کوئی چیز اس نے ہمیں اب اس میں سرپرائز دینا پڑے گا اسے ادر وائز تو یہ کہانی سارا لاہور تو نہیں گھما سکتا اس کو فٹوپاد پہ پر ذکرو آپ وہ لکھنے مالے واخر اب اس میں کوئی ٹرن بھی تو لاؤگے کہیں واقعات کو بدلنا بھی تو چاہیے تو افسانے کا جو کلائمیکس ہے جس کو کہتے ہیں انجام کے قریب جو سسپنس ہوتا ہے وہ بھی آنا چاہیے اب اس ٹیکنیک پہ دیکھتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے خبیب سے مسکرہت تھی اس کی اور یہ چھڑی گر پڑی ہے اس نے سہری کا ہے اب یہاں سے پڑھتے ہیں آگے نوجوان نے شام سے اب تک اپنی مٹرگست کے دوران میں جتنی انسانی شکلیں دیکھی تھیں ان میں سے کسی نے بھی اس کی توجہ کو اپنی طرف منعتف نہیں کیا تھا مبزول نہیں کیا تھا کھینچہ نہیں تھا ریفلیکٹ کرنا منعتف کرنا ہوتا ہے وہ کسی آدمی میں دلچسپی نہیں ہے اس کو پھر حقیقت ان میں کوئی جازبیت تھی ہی نہیں یعنی کوئی کشش نہیں تھی یا پھر وہ اپنے حال میں ایسا مس تھا کہ کسی دوسرے سے اسے سروکار ہی نہ تھا واسطہ ہی نہ تھا تعلق ہی نہ تھا مگر ابھی اس نے آدھی ہی سڑک پار کی ہوگی کہ اینٹوں سے بھری ہوئی ایک لاری پیچھے سے بھگولے کی طرح آئی تیز ہوا کی طرح آئی اور اسے روندتی ہوئی میکلوڈ روڈ کی طرف نکل گئی اب یہ آگیا یو ٹرن اینٹوں مالی ایک ٹرالی آئی ہے پیچھے سے تیزی سے اس کو نیچے دیتے ہوئی نکل گئی لاری کے ڈرائیبر نے نوجوان کی چیف سن کر پل بھر کے لیے گاڑی کی رفتار کم کی وہ سمجھ گیا کہ کوئی لاری کی لپیٹ میں آ گیا اور وہ رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لاری کو لے بھاگا دو تین راگیر جو اس حادثے کو دیکھ رہے تھے شور مچانے لگے نمبر دیکھو نمبر دیکھو مگر لاری ہوا ہو چکی تھی نکل گئی تھی چلی گئی تھی ہوا ہو چکی تھی یعنی نظر نہیں آ رہی تھی اتنے میں کئی اور لوگ جمع ہو گئے اچانک یوں ٹرن لے گیا وہ گاڑے کی نیچے دے دیا کہ کتنا ہم اس سے مطلب اس کی سہر و تفریر سے لطف اٹھا رہے تھے اور یک دم وہ اتنے بڑے حادثے کا شکار ہوا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ پیش آ گیا اتنے میں کئی اور لوگ جمع ہو گئے ٹریفک کا ایک انسپیکٹر جو موٹسیکل پر جا رہا تھا رک گیا نوجمان کی دونوں ٹانگیں بالکل کچل گئی تھی بہت سا خون نکل چکا تھا اور وہ سسک رہا تھا فوراں ایک کار کو رکا گیا اور اسے جیسے تیسے اس میں ڈال کر اسپطال رمانہ کر دیا گیا جس وقت وہ اسپطال پہنچا تو اس میں ابھی رمک بھر جان باقی تھی ذرہ بھر تھوڑی سی بالکل ہلکی سی اس اسپطال کے شعبہ احسادث میں اسسٹنٹ سرجن مسٹر خان اور دو نو عمر نرسیں میس شیناز اور میس گل ڈیوٹی پر تھیں جس وقت اسے سٹریچر پر ڈال کے آپریشن روم میں لے جائے جا رہا تھا تو ان نرسوں کی نظر اس پر پڑی اس کا بادامی رنگ کا آورکوٹ ابھی تک اس کے جسم پر تھا اور سفید سلک کا مفلر گلے میں لپٹا ہوا تھا اس کے کپڑوں پر جا بجا خون کے بڑے بڑے دھبے تھے کسی نے از راہ دردمندی یعنی دردمندی کی راہ سے دردمندی سے کام لے کر اس کی سبز فیلٹ اٹھا کے اس کے سینے پر رکھ دی تھی تاکہ کوئی اڑا نہ لے جائے یعنی کوئی چوری نہ کر جائے آبو شہناز نے گل سے کہا کسی بھلے گھر کا معلوم ہوتا ہے بیچارہ ابھی آپ کا ٹیسٹ بھی آنے والا اس میں ایک اس کے انڈ پر ایک ٹیسٹ ہے کاری کا وہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا ابھی چوکس ہو کے بیٹھنا گل دبی ہوئے باز میں بولی خوب بند تھن کے نکلا تھا بیچارہ ڈرائیور پکڑا گیا یا نہیں نہیں بھاگ گیا کتنے افسوس کی بات ہے اب یہ ٹیکنیک دیکھ رہے ہو دو کامے لگائیں انسے نے ادھر ادھر پتہ نہیں لگ گیا تمہیں کہ یہ کس کا ڈلا گیا لکھا تو نہیں ہوا یہ شعور کی رو کہلاتی ہے کہ آپ جب پڑھنے ہو تو آپ کو پتہ ہے وہ دو آپس میں گفتگو کر رہی ہیں ایک نے دوسری سے پوچھا دوسرے نے اس کو پوچھا ظاہر ہے ان کو بھی پتہ نہیں ہے لیکن نوجوان ہے اور جوان ڈیتھ کا افسوس بہت زیادہ ہوتا ہے بوڑھا یا تب ہی موت مر جائے کوئی افسوس اس کا بھی ہوتا ہے لیکن اگر ایک ینگ مین مارا جائے تو اس کا زیادہ افسوس ہوتا ہے اب وہ ان دونوں نرسوں کو جو کہ اسی کے کردار ہیں اس کی آپ گرپ دیکھو یہ کان سے شروع ہوا ہے وہ پیچھے مال روڈ سے اور اس نے ہمیں کوٹ بھی دکھا دیئے اس نے ہمیں کلین کی دکان بھی دکھا دیئے اس نے اپریشن تھیٹر میں بندے بھی صحیح دکھا دیئے ایسے ہی ہونا چاہیے جو اس کی اب ہو سکتا ہے سارے کردار اس کی ذہن کی پیدا پاہ دیں کوئی بھی اصلی نہ ہو لیکن اس کو پتہ ہے جب میں تھیٹر میں جاؤں گا تو میڈیکل والا محول ہوگا جب میں سڑک پہ نہ ہوں گا تو یہ محول پیش کرنا ہوں گا یہ ہے کالم کی قدرت یہ آپ ہو لاؤ اپنے کالم میں قدرت جو جو چیز جہاں جہاں جیسے پڑی ہے یہ آسان کام نہیں ہے دنیا کا سب سے مشکل کام ہے لکھو ایک افسانہ ایسا پانچ سال دیتا ہوں تمہیں پانچ سال بعد آجنا تو لکھ لیا ہے یہی میں تمہیں مہت کا سوال دوں فیزکس کا دوں کسی کا دوں تم کالی لے آگے کون سا مشکل ہے پھر یہ جو لٹریچر کا سنف کو ہی لکھنا ہے یہ مشکل ہے اس میں آسان اصناب بھی ہیں کہ سٹارٹر جو ہیں وہ آپ ڈائرے سے شروع ہو سکتے ہیں آج کی ڈائرے نہیں لکھ سکتا جا کے سارے لکھ لیں گے صبح اتنے بجے اٹھا اتنے بجے یہ ہوا یوں بیدار ہوا ناشتہ میں دیر تھی پھر میں نے نماز پڑھی یہ کیا وہ کیا بس پہ پہ پہنچا پھر کالج پہنچا پھر یہاں کا پیرڈ میں یہ پڑھا پہلے پیرڈ میں یہ پڑھا دوسرے میں خالی تھے تیسرے میں کھیلتے رہے چوتھے میں مانگے پورا ریجسٹر بھر جائے گا شام رات کر دو اس کو سونے تک تو یہ ہے تمہاری تحریر جو دنیا میں نئی ہے کسی نے نہیں لکھی یہ یہ تو وہ لکھ کے چلا گیا ہم پڑھنے ہیں ہم کہاں ہیں کہ ہمیں ہمیں بھی ہونا چاہیے ہمارا کلم بھی بیچ میں آنا چاہیے تو یہ طریقہ ہوتا ہے اگر آپ اس سبجیکٹ میں اچھا ہونا چاہتے ہیں یا اس میں دلجسپ ہی رکھتے ہیں آپ دیکھو جی آگے کیا باتیں کرتے ہیں وہ کتنے افسوس کی بات یعنی ڈرائیور میں بھی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ رک جاتا کہ بھی میری لاری کے نیچے کوئی آیا ہے اس کو کہیں پہنچا دوں لیکن وہ ڈر کے مارے گیا کیونکہ وہ پولیس سے ڈرتا ہے وہ پولیس پھر آگے اپنے چکر میں پڑھ جائے گی قتل کا پرچہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا اس لیے وہ ہوا ہو گئی وہ کیوں بھاگا ہے سوچنے کی بات ہے ایک تو وہ جاہل ہے حلیمی آفتہ نہیں ہے جارہے جو لاری چلا رہا ہے اور خوف سے بھاگ گیا وہ تو یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک پہلو اچھا دکھا ہے اپریشن اوم ایسسٹن سرجن اور نرسن چہروں پر جراہی کے نکاب چڑھا ہے سرجری جراہی جو ہے وہ وہ سبز رنگ کا جو ہوتا ہے جیسے اب یہ ماسک آیا ہوا ہے ایسا ہی ہوتا ہے گاؤن بھی ہوتا ہے سبز ان کا اور وہ بھی ہوتا ہے جنہوں نے ان کی آنکھوں سے نیچے کے سارے حصے کو چھپا رکھا تھا اس کی دیکھ بال میں مصروف تھے اسے سنگ مرمر کی میز پر لٹا دیا گیا اس نے سر میں جو تیز خوشبودار تیل ڈال رکھا تھا اس کی کچھ کچھ محق ابھی تک باقی تھی پٹیاں ابھی بھی جمع ہوئی تھی حادثے سے اس کی دونوں ٹانگیں تو ٹور چکی تھی مگر سر کی مانگ نہیں بگڑنے پائی تھی وہ ایسا مانگ کہا اس نے ایسے سٹائل سے بنایا تھا وہ حادثے کے بعد بھی جارے اس پہ اگر وہ ٹائر نہیں چڑھا تو اوپر والا اس کا چہرہ سلامت تھا اب اس کے کپڑے اتارے جا رہے تھے سب سے پہلے سفید سلک کا گلو باند اس کے گلے سے اتارا گیا اچانک نرس شیناد اور نرس گل نے بیک وقت ایک دوسرے کی طرف دیکھا اس سے زیادہ وہ کر بھی کیا سکتی تھی اب یہ سرپرائز ہے جو اصل ہے چہرے جو دلی کیفیات کا آئینہ ہوتے ہیں جراہی کے نکاب تلے چھپے ہوئے تھے اور زبانیں بند یعنی ان کے ہم چہرے بھی نہیں دیکھ سکتے تھے شدید حیران ہوئی ہیں وہ ان کے چہروں پر جو حیرت تھی وہ نظر نہیں آ رہی تھی نکاب ہے اور زبانیں تو ویسے ہی بند ہیں کیا کہیں اس کو دیکھ کر یہ ساری عمام کا نقشہ کھینچ رہے ہیں وہ دو نرسوں کی زبانی ہر کسی کو یہی ہوا ہے اب دیکھیں آگے وہ کیا ہو گیا وہ کہہ رہی ہیں ہمارے کلاس روم میں گھسائیں ہیں اچھا جی اب یہ نوجوان کے گلو بند کے نیچے نکٹائی اور کالر تو کیا سیرے سے کمیز ہی نہیں تھی اوورکوٹ اتارا گیا تو نیچے سے ایک بوسیدہ انہی سویٹر نکلا جس میں جا با جا بڑے بڑے سراخ تھے ان سراخوں سے سویٹر سے بھی زیادہ بوسیدہ اور میلہ کچیلہ ایک بنیان نظر آ رہا تھا وہ سیدہ پرانا نوجوان سلک کے گلو بند کو کچھ اس ڈب سے گلے پر لپیٹے رکھتا تھا کہ اس کا سارا سینہ چھپا رہتا تھا اس کے جسم پر میل کی تہیں بھی خوب چڑھی ہوئی تھی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کم سے کم پچھلے دو مہینے سے نہیں نہ آیا البتہ گردن خوب صاف تھی اور اس پر ہلکہ ہلکہ پاورڈر لگا ہوا تھا سویٹر اور بنیان کے بعد پتلون کی باری آئی پتلون کو پیٹی کے بجائے ایک پرانی دھجی سے پرانے ٹکڑے سے کپڑے سے جو شاید کبھی نکٹائی ہوگی یعنی جو نکٹائی ہے خوب کس کے باندھا گیا تھا بٹن اور بکسوے غائب تھے دونوں کپڑوں پر سے کپڑا مسک گیا تھا پھٹ گیا تھا اور کئی جگہ کھونچیں بھی لگی ہوئی تھیں کھونچیں وہ جو کیل نکلاؤ آنا تو آپ کی کمیز اس میں الجے اور پھٹ جائے اس کو کہتے ہیں کھونچ لگ گئی ہے کمیز پر کسی چیز سے ادھڑ جانا مگر چونکہ یہ اسے آورکوٹ کے نیچے رہتے تھے اس لیے لوگوں کی ان پر نظر نہیں پڑتی تھی اب آورکوٹ یہاں سب سے اپنے این عثمانی میں آ گیا جو ہم نے سوچا تھا وہ نہیں جو مصنف نے کہا تھا وہ آورکوٹ اب بوٹ اور جرابوں کی باری آئی اور ایک مرتبہ پھر میس چیناز اور میس گل کی آنکھیں چار ہوئی ہیں بوٹ تو پرانے ہونے کے باوجود خوب چمک رہے تھے مگر ایک پاؤں کی جراب دوسرے پاؤں کی جراب سے بالکل مختلف تھی پھر دونوں جرابیں پھٹی ہوئی بھی تھیں اس قدر کے ان میں سے نجمان کی میلی میلی ایڈیاں نظر آ رہی تھیں بلا شبہ اس وقت تک وہ دم توڑ چکا تھا اس کا جسم سنگے مرمر کی میز پر بے جان پڑا تھا اس کا چہرہ جو پہلے چھت کی سمت تھا کپڑے اتارنے میں دیوار کی طرف مڑ گیا تھا معلوم ہوتا تھا کہ جسم اور اس کے ساتھ روح کی اس برہنگی نے اسے خجل کر دیا ہے اور وہ اپنے ہم جنسوں سے آنکھیں چرا رہا ہے برہنگی ننگاپن خجل کر دیا ہے شرمندہ کر دیا ہے شرما گیا ہے وہ ان کو دیکھ نہیں چاہتا ادھر مو کر لیا ہے اس نے یہ گہرے اس میں مفاہیم پوشیدہ ہیں بہت گہرے بہت ڈیپ بیعث ہو سکتی ہے پوری کتاب ہے کہ لکھی جا سکتی ہیں ان چند لائنوں پر یہ اتنا بڑا علمیہ اس نے پیش کر دیا ہے اچانک ہی وہ جو ہم خوشی خوشی پڑ رہے تھے معاشرے کی بلکل ایک اپوزٹ سائٹ دکھا کے اب اس نے ہمیں صدمہ بھی پہنچا دیا اس کے آورکورٹ کی مختلف جیبوں سے جو چیزیں برامد ہوئیں وہ یہ تھی اب ذرا ان کو غور سے دیکھنا کیا برامد ہوا ہے ایک چھوٹا سا سیاہ کنگا ایک رمال ساڑھے چھے آنے ایک بجھا ہوا آدھا سکرٹ ایک چھوٹی سی ڈائری جس میں لوگوں کے نام اور پتے لکھے تھے نئے گرامہ فون ریکارڈوں کی ایک مہانہ فریس اور کچھ استحار جو مٹرکس کے دوران میں استحار بانٹنے والوں نے اس کے ہاتھوں میں تھما دیئے تھے اور اس نے انہیں اوورکورٹ کی جیب میں ڈال لیا تھا افسوس کہ اس کی بیعید کی چھڑی جو حادثے کے دوران میں کہیں کھو گئی تھی اس فریس میں شامل نہ تھی جاڑے کی چاندنی جاڑا سردی کی چاندنی کوئی نہیں دیکھتا اور تھنڈی رات میں آدھی رات کو کون بار آئے گا لوگ تو دبکے پڑے ہوتے ہیں یہ گرمہ کی چاندنی ہر کوئی دیکھتا ہے جب بار سو رہے ہوتے ہیں بڑی چاندنی ہے جی آج چاند پورا ہے جی آج چودنوی ہے جی آج تیری مہی ہے جی بھار مہی ہے جی اتنا چھوٹا ہے جی آج پہلی ہے جی اس کی شکل کے مطابق وہ ناخن سے لے کے فٹوپال تک بن جاتا ہے وہ کیوں بنتا ہے بیچ میں جو سیارے گھوم رہے ہیں ان کی حرکت کی وجہ سے وہ وہی رہتا ہے ایک ہی لیکن ہمیں وہ کبھی ناخن نظر آتا ہے کبھی فٹوپال نظر آتا ہے تو بہرحال جاڑے کی چاندنی ایسی خوبصورت چیز جو ضائع جائے یہ بندہ ضائع نہیں گیا کیا ریزلٹ کیا نکلا کیا سمجھ آئیے تمہیں ٹیسٹ میں تم پاس ہوئے میں نے کہا تھا ایک انڈ پہ ٹیسٹ ہے ایک فیل ہوا ہے بس جو ہنسرا ہے وہ فیل ہے یہ تو رونے کی بات لکھی ہوئی ہے ہنسنے کی تو بات ہی نہیں ہے کون تو ہنسرا تھا یا تو ہنسرا تھا یہ فیل ہوا ہے کیونکہ یہ بالکل ہنسنے کی بات ہی نہیں ہے وہ تو ہمیں علمیہ دکھا رہا ہے اب اس علمیہ میں تہہ تک جاؤ اب اورکورٹ سے شروع ہو جاؤ اورکورٹ کیوں پہنا فرض کرو تم ہو کیوں پہنا ہے یہ سب کچھ ناند نظر آئے سرتی سرتی کچھ نہیں اور نیچے کیا نکلا اس کے سراخوں والے سویٹر جرابیں دونوں دوسری پینٹ کو اس نے ٹائی سے باندھا ہوا ہے بیلٹی نہیں پیسے نہیں ہیں لیکن اب اس کو پتا ہے کہ یہ معاشرہ ہلیے کی عزت کرتا ہے بندے کی نہیں کرتا کتنا تہذیب یافتہ تھا کتنا رحم دل تھا کتنا تعلیم یافتہ تھا کوئی عزت کرے گا ہی نہیں اگر وہ نیچے والے کپڑے دکھا دے وہ وورکورٹ ہٹا دے اس کو جوتھے پڑھنے شروع ہو جائیں گے یہ ہے ہمارا معاشرہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک آدمی آیا اور اس نے پول اپنا سوٹ بوٹ بنا ہو تھا اور اس تو بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے آ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا بھائی کچھ بولو کپڑوں سے مجھے کیا سمجھائے کہ تم کون ہو کچھ بولو تاکہ میں اندازہ لگاؤں تم امیروں کے غریب کپڑوں سے نید میں دیکھتا جو سلسفی ہے وہ سوچتا ہے کپڑے تو اس نے کسی سمگلنگ کی بارداد سے کما کر بھی لے سکتا ہے وہ وہ رینارڈز کا ایک لاکھ کا توپیس لے آئے وہ پہن کے کھڑا ہو جائے نیچے کھوتا ہو اکلی دور پہ اب میں اس کی عزت کروں امپریس نہیں ہونا کسی کی بھی پرسنیلٹی سے یہ اس کو پتا ہے سارا ملک یہی ہے یہ لوگ امپریس ہوتے ہیں ہلیے سے اب اس نے ہر چیز سجا رکھی ہے اب آجا اس کی جیم میں سے نکلے ساڑھے چھیں آنے ہیں وہ پوچھتا ہے کیا پھر رہا تھا کلین کتنے کا تھا اس کی ہے جیم میں وہ جو بچہ آیا تھا اس کو کتنا کہا تھا اس نے چینج ہے سوڑھے چھیں آنے سولہ آنے میں ایک روپیہ ہوتا ہے اس کو پتا ہے ایک روپیہ بھی نہیں ہے اس کو پتا ہے میں موں سے یہ باتیں نکالوں گا تو یہ سارے لوگ پھر مجھے اب وہ جو بانتتے ہوئے خفیب سی مسکرات تھی کلین سے نکلے سمجھ آئیے میں نے کہا تھا دوسری زفعہ سمجھ آئے گی کیوں مسکر آیا تھا میرے پاس ساڑھے چھے آنے ہیں چوبیس سو کنین بس اپنی وہ ونڈو شاپنگ والی تھڑک تو پوری کروں کوئی چیز اسے اچھی لگی ہے تو آپ وہ رک جائے اس نے حل سوچا اس نے کہا کر میں اصل کپڑوں میں جاتا ہوں تو یہ کلین والا وہیں سے مجھے گاڑ کو کہے گا وہ بھگا اس کو یہ بیکاری کی طرح آ رہا ہے تو اس نے حل سوچا آورکوٹ پہن لیا نیچے سے بس جو جو سامنے نظر آتا تھا وہ ٹھیک کر لیا باقی پہنچ کے وہ وہی مزے لے رہا ہے جو ایک امیر آدمی لیتا ہے اس کا بھی دل ہے اس کے اندر بھی خواہش ہے میرے پاس ساری سہولتیں ہوں وہ پڑھا لکھا بھی ہے نوکری نہیں ہے کئی چیزیں میں نے کہا تھا نہیں اس پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے اس کا علیہ کیوں ہے آخر ایسا جبکہ نہ وہ جاہل ہے نہ وہ بدتمیز ہے نہ وہ کچھ اور ہے صرف اس وجہ سے کہ غریب ہے تو وہ آنکھوں سے ہم مطنوں سے آنکھیں چھرا رہا تھا اللہ نہ تو تم پر تم نے میرے سارے حقوق کھا لیے جو جو کرپٹ ہیں وہ ہی نہیں کھا گیا اس ملک کو تمہاری سہولتیں کہا ہیں یہاں سوفا کیوں نہیں پڑھا ہوا یہاں ہیٹر کیوں نہیں چل رہا ہے یہاں وہ بورڈ کیوں نہیں لگا ہوا میں یہاں ریموٹ سے تمہیں یہ سارا پسانہ فلمی شکل میں بھی دکھا رہا ہوں کدھر کے پیسے کھا گئے یہ کہہ رہا ہے وہ کتاب لکھی نہیں جا سکتی پوری وہ تو کئی کی کئی فلمیں نکل رہی ہیں بیچ میں سے اور کب چلا گیا وہ دنیا سے دیکھنا ذرا 1982 میں ایسے لگ رہا ہے تیز کا افسانہ ہے آج کا افسانہ ہے جو مہنگائی ہے جو حالات ہیں جس طرح سٹوڈنٹ بھاگتے جا رہے ہیں تیزی سے سکونوں کالجیوں سے نکل نکل کے پیسے نہیں ہیں ماں باپ ایک اگر کی روٹی کھنائے انکہ تمہاری پیس بنیں کتابیں نہیں خرچے کریں بڑا مشکل ہو گیا کام آدھی اب آدھی تو اس وجہ سے بھاگی جا رہی ہے کہ پیسے ہی نہیں ہیں جبکہ دس سال پہلے تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور کوئی ارام سے تھا یہاں سو 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 سٹوڈنٹ داخل ہوتے تھے آپ دیکھ لو کتنے بیٹھیں کوئی ہیں ہی نہیں اداروں سے بھاگتے جا رہے ہیں لوگ وہ اس نے بچے کو کامتے لگا دیا سو دو سو تین سو دیاری لے آئے روٹی تو گھر کی پوری ہو نہیں تو سات بندوں کو فاقات ہے کہاں پڑھنے بھیجیں تمہیں پیسے کون کھا گیا اتنا امیر ملک ہے جو ختمی نہیں ہو رہا اتنی پچتر سال لوگوں نے لوٹا ہے ختمی نہیں ہو رہا امیر ساتھوں ختم نہیں ہو رہا غریب ملک تو پہلے سال ہی ختم ہو جاتا ہے جیسے وہ تنزانیہ اور ایتھوپیا بغیر ہیں چن چن کے کچروں سے روٹیاں کھا رہے ہوتے ہیں تو یہاں تو ابھی وہ حالات نہیں آئے جس کا مطلب ہے بہت مال تھا کب سے کھانا اس کو شروع ہوئے ہیں لوگ قید اعظم کی امبولنس روڈ پر کھڑی رہی ہے کسی وہ جو گاڑی خراب ہوئی تھی بانی ہے پاکستان کو امبولنس نہیں پہنچنے دی کہ ہی اس کی بین مادر ملک اینڈ زخم دے کر اس کو چوٹیں مار کر موت کے گاڑ اتار دیا گیا ہسٹری پڑھو کبھی اس ملک میں ہوا کیا ہے اور اس کو اپنے اندر رکھ کے جاؤ یہ نہیں اب جا کے بعد تلوار نکال نہیں آئے سکیت ایسی پھیر دوں گا اپنی صلاحیت سے بدل سکتے ہو معاشرے میں اگر میں نے خود کو ایماندار بنا لیا ہے تو یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ ایک بیمان کم ہو گیا ہے ہے نہیں تو بس میری جمع داری تھی تو یہ خود اپنے اندر یہ چیزیں تاکہ سچ تمہارے ذہن میں رہے کسی سے دھوکہ نہ کھاؤ کوئی ایسے ہی فرادی یہ لیڈر اٹھ کے کھڑے نہ ہو جائیں اور تم ان کے پیچھے آوے آوے کرتے پھر رہے ہو تمہاری ذہن میں سے میں پیسے نکال لوں ابھی سو روپیہ تم پرنسپل کے پاس پہنچے ہو سب تھی سو روپیہ کر لیا سر نے وہ جو کروڑوں نکال گیا ہے اس کو آوے آوے تمہارے پیسے تھے وہاں کل کہاں گئی یہاں اس آدھ کو نہیں بخشا تم نے سو کے پیچھے وہ جو لوٹے رہا تھا اس کے نعرے لگاتے پھر رہے ہو تو کسی کیا تو یوز نہیں ہونا سٹوڈنٹ وہ ہے جو اپنی اکل سے دانے سے فیضلہ کر سکے جو تمہیں صحیح نظر آ رہا ہے ضمیر کی اضالت انتر لگی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اوپر موجود ہے ہم نہیں مرنا ہے وہ تو باقی ذات ہے قائم ہے ضمیر فوراں بتا دے گا تمہیں پتہ نہیں ہوتا تمہیں جب تم کوئی غلط کام کر رہے ہو کسی سے پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے راستہ ہی دوں ہیں اگر صحیح پہ نہیں ہو تو غلط پہ ہو غلط پہ نہیں ہو تو ٹھیک پہ ہو تیسرہ تو راستہ ہی کوئی نہیں ہے تو یہ انسان کے اندر ضمیر کی اضالت ہے پڑھے لکھا آدمی خود بخود فیصلہ کر لیتا ہے مجھے کیا کرنا ہے بارال یہ اچھے تأثیر والا ایک افسانہ تھا صدیوں ذہن میں لوگوں کے راہے یہ آئندہ بھی رہے گا اردو عجب کے ٹاپ کے افسانوں میں سے ہر آدمی ہر وقت اچھا افسانہ بھی نہیں لکھ سکتا یہ بھی ذہن میں رکھنا یہ نہیں ہے کہ غلام عباس جب لکھے گا ایسا ہی افسانہ آ دے گا منٹو کے بھی ناکام افسانے ہیں جو اس سے بڑا افسانہ نگاہ رہے ہیں اتنی ساری کہانے ہیں لیکن ساری ہٹ تو نہیں ہونے ہیں پچیس پچیس بھی ہٹ ہو جائے آپ بہت بڑے عدیب ہیں پانچ سو لکھیں پچیس ہٹ ہو گئی ہیں بہت بڑے عدیب ہیں آپ ان کی پچیس ہٹ نہیں ہیں کام ہے آپ اس سے بھی آگے بڑھ جائیں گے دس پندرہ افسانے ہوتے ہیں جو خاص طور پہ ہیں کھول لو ایک افسانہ ہے منٹو کا کالی چھلوار اس کے افسانے ذرا بالکوں والے ہیں وہ تو تم بھی بالکی ہر چیز جانتے ہو تم کنٹوٹر کا دور ہے لیکن اس سٹیج بھی تمہیں پڑھائے نہیں جا سکتے وہ ایم پھل میں جا کے پڑھائے جاتے ہیں یا ایم میں جا کے پڑھائے جاتے ہیں وہ اس سے زیادہ زور کا تھپڑ مارتا ہے اس نے بھی مارا ہے اس نے ہلایا ہے ہمیں یہ ہے ملک یہ ہے پڑھا لکھا نوجوان جو گریب ہو یہ ہوگا تمہارے ساتھ اس سے بچنا ہے اس لیے علم کے فوائد جو ہیں وہ بے شمار ہیں علم شعور دے کر آپ کو بچا لیتا ہے کسی دوسرے کے باقے سے اگر میں چوٹ کھانے سے بچ جاتا ہوں تو میرے لئے دیوار بھی محسن ہے جہاں سے میں نے پڑھا تھا وہ اکل کہیں سے بھی مل سکتی ہے آگے مشک دیکھ لو اس کی وہ جب برابر تکے تھا بچے جب کھیل رہے تھے نوجوان اپنی تراشق راہ سے خاصہ پیسن آیا نوجوان نے بھوموں کو سکڑا یہ بھومیں یوں کیا تھا وہ اتنی جب اس نے پیسے بتائے تھے اس کے ہونٹوں پر ایک یہ کب کبا کیا ہے باہر نکلا جب وہ وہ مسکر آیا ہے کہ میرے پاس چھ آنے کھول ہیں لیکن میں نے شوق پورا کر لیا اور اس نے میری عزت بھی کی کہا نہیں آپ کی اپنی دکان ہے جب دل کرے آئیے گا اس کو عزت ملی نہیں عزت ہی چاہ رہا ہے نا وہ وہ عزت نہیں دے رہے آپ اوبر کوٹ کے بغیر کیا مصیبت ہے اس معاشرے کو پڑے لکھے آدمی کو کیوں نہیں عزت دے رہا ہے چور ڈاکوں کو دے رہا ہے آئے نہیں آئے مزیری آدم جناب آرمی بھی لیٹ کیا الفناہ بھی لیٹ کیا کوالیفیکیشن کیا ہے میٹرک ذہنی سوچ کیا ہے لوٹ مار اب اس کو لوٹ پہ سلوٹ ہو رہے ہیں ابھی یہ بات کریں باہر جا کے دو مرمہ دونوں پکڑے جائیں عجیب ہے تماشا دیکھیں آخر تو درست ہوگا آپ کو شعور ہونا چاہیے صحیح غلط کیا ہے اور اس پہ جا کر لڑنے نہیں کسی سے مارنے نہیں کھڑے ہو جانا اس پہ آپ کی پوچھتا چھوکی پھر اللہ کے کچھ کمانہین بھی دو ہیں اس نے اندر رہتے ہوئے اپنے اپنی اکل کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے مصنب کون ہے مصنب آباد مصنب آباد اوورکوٹ کیوں پہنے رکھا تھا جوز دال پہ دلو باز اتارنے کے بعد کیوں دیکھا ایک دوسرے کی طرف کمیز ہی نہیں تھی پتلون کیسی تھی بکسوں کے بغیر اختزام کسی جیز پر ہوا وہ جس کو گھماتا پھر رہا تھا جس خوش نے ہو سوری کہا تھا وہ بلی چھڑی جو ہے وہ اب ظاہر ہے لوگوں کے لئے کیا امیت تھی اس چھڑی کی وہ تو بیچارہ لاری کے نیچے آگیا ٹانگیں ٹوٹ گئیں دونوں اس کو تو نہیں بہتا چھڑی کہاں کیا نہیں اور ظاہر ہے مرنے کے بعد کیا کرنی اس نے چھڑی ایک چیز غیب ہوگی فیلٹ بھی تب ہی بچ گئی جو اس نے کسی نے اٹھا کر اس کے سینے پر آج دی کس اوبرکوٹ کو نیلام کا کہا پوجی اورکوٹ وہ پرانا تھا چونکہ اس لئے نیلامی میں تھا دوسرے جو تھے کراکلی بھیڑ بکری والے وہ مہنگے تھے سباز بلی کو دیکھ کر کیا کہاں پور لٹل سول سو یو ایل سول پی ڈبل آر پور انگریزی میں لفظ ہے نوجوان کو ایسا کی سڑک پر جاتے ہوئے پیش آیا اب یہ دھیان میں رکھنا یہ اکثر آتا ہے وہاں کیونکہ چار روڈ ہیں لاہور کو آپ جانتے نہیں جو گیا ہوا ہے وہ ہی جانتا ہے یہ میکلوڈ روڈ کون سا ہے یہ تھوڑا سا غیر محروف ہے زیادہ افتر وہ ہال روڈ مشہور ہے وہاں یہ ساری الیکٹرونیکس وغیرہ کی مارکیٹ ہے اور یہ پرانی انارکلی مشہور ہے جہاں پر عاملہ سامنے ایدھر جائب گھر ہے اور ایدھر جو ہے وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے جیسے ہماری حسینہ گئی ہے ایدھر اس ٹائپ کی اگر آپ نے کینٹ ٹائپ میں جانا ہے پھر فورٹریس میں جانا ہے وہی روڈ وہی ایک ہی ہے انارکلی عام لوگوں کے لیے جو کم قیمت میں اچھی چیز چاہتے ہیں وہاں چلے جائیں جن کے پاس پیسے زیادہ ہیں گاڑیاں شیڑیاں بڑی ہیں وہ سیدھے فورٹریس جاتے ہیں وہی چیز وہاں تین سو کی ہے وہاں ہزار کی ہے چیز وہی ہے وہ ایک سٹیٹس کو ہوتا ہے جو فورٹریس سے لائے ہوں ظاہر ہے سٹیٹس کو مانوں کی اپنے بحث ہوتی ہے غریب آدمی کی اپنی ہوتی ہے اس کے پاس مشکل پیسے ہوتے ہیں تو وہ انارکلی چلے جاتا ہے آرام سے مل جاتے ہیں آج کے دور میں بھی پچاس روپے کی شرٹ ملتی ہے آج کے دور میں آج کی ڈیٹ کی بات کر رہا ہوں اتنا سستہ بھی ہے لاہور تو وہ لوگوں کے بہلے کے لیے ہوتی ہے یوزدہ ظاہر ہے لیکن وہ اس طریقے سے کر کے دھو دھولا کے اپنا کلف لگا کے اس کو ریڑی پہ رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں سینکنوں طالب علم لیتے ہیں پچاس میں دھاگہ سوئی نہیں آتی ہے وہ آپ کو شرٹ دے رہا ہے یہ لاہور اس سے صاحب سے ٹھیک ہے یہ وہاں ہر کسی کے لیے ہیں یہ والا جو ہے یہ مال روڈ سے لنک روڈ ہیں میکلوڈ روڈ یاد رکھنا آپ جہاں پہ لوڈ ہوتا ہے یوں زہر میں رکھ لو ایزی لوڈ میکلوڈ کوئی لفظ ملا ہو نا سلاف اسوسییشن کہتے ہیں اس کو میموری کیا ہے یا تو ریپیٹ کرو میکلوڈ روڈ میکلوڈ روڈ میکلوڈ روڈ نمبر ایک یاد ہو جائے گا نمبر دو لوڈ یا میں نے ایزی لوڈ ڈھلوانا تھا اس والے روڈ پہ اب ایزی لوڈ ہر وقت آپ کے ذہن میں ہے تو میکلوڈ ایزی لوڈ ملنے کے کافی ہے لہذا یاد ہو جائے گا اس پہ حادثہ ہوا ہے یہ اکثر امدھیان میں آتا ہے باقی یہ اس کے جواب ہو چکے ہیں ایسے تو آتا ہی نہیں سوال مختصر جواب والا یہ پرانے زمانے میں آتا تھا وہی کتاب چھپیوی بتایا نمبر چار کو سرکل کرلو چار کو یہ اہم ہے اس کا خلاصہ آ سکتا ہے کیونکہ کہانی ہے چاروں کا خلاصہ آ سکتا ہے اسی دن اگر علامہ پاس کا بہروپیہ ہے اور قطبہ ہے یہ پڑھنے چاہیے آپ کو اگر آپ افسانے کا شوق رکھتے ہیں بہروپیہ میں میں تھوڑا سا ٹائم ہے ان کا تعریف کرا دوں بہروپیہ میں ایک آدمی ہے وہ صبح کو گھر سے نکلتا ہے بینسوں کا دودھ کسی کے پاس یعنی وہ ملازم ہے ان کا دودھ شجئے وہ کر کے اپنا وہ سب کچھ کر کے نکل جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ کہیں اور جاتا ہے ایک بندہ اور اس کے پیچھے لگ جاتا ہے کہتا ہے یہ صبح کو گھر سے نکلتا ہے شام کو آتا ہے وہ بھی ایسی کہانی ہے غربت کے مارے کی اس کے خرچہ ہی نہیں پورتا وہ کیا کرے وہ کہیں سفیدی والا بن جاتا ہے کہیں کچھ بن جاتا ہے وہ جو پیچھے لگا ہوتا وہ کہتا ہے میں یہ ڈھونٹنے نکلا تھا کہ یہ ہے کون اصل میں یہ سفیدی والا ہے یہ دودھ والا ہے یہ کون ہے تو وہ کئی پیشے ایک دن میں بدل کے بیچارہ بمشکل اپنی روٹی پوری کرتا ہے اور اس کے غریب گھر والے وہ اس کے گھر تک جاتا ہے پیچھے تو وہاں پھر اس کا ملتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی اس کا اصل کام کون سا تھا میں استاد ہوں ہمارے یہی کام ہے ہم نے روز یہی آنا ہے تو وہ کس کام پہ جاتا ہے کوئی پتہ نہیں یعنی اتنے کام وہ کرتا ہے بیچارہ غربت کے مارے اور مطلب اس کی کمیٹمنٹ دکھائی ہے کہ اس نے اپنے گھر والوں کو بچوں کو پالنا ہے اور ان کو اچھی تعلیم دینی ہے اس وجہ سے وہ صبح سے شام تک کولو کے بیال کی طرح پچھرا ہے عام آدمی کرپٹ آدمی موجیں کر رہا ہے میں لگ ریاست کہتا ہے میں فائلہ کو پہیے لگاتا ہوں نوٹ دیتا ہوں اگلوں کو پہیے لگ گئے اللہ اللہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کرپشن کا اعلان ہو رہا ہے دنیا کے کوئی ملک کتنی جدت نہیں کر سکتا جن کو کافر کہتے ہوتا جو ٹاپ کے بیس پچیس ملک ہیں مہا یہ سٹیٹمنٹ دے ٹی وی والے بھی اندر ہو جائیں وہ بھی اندر ہو جائیں تم نے چلائی کیسے تم نے کہی کیسے اتنی بڑی ملامت ہے ایسا ملک ہے ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم کہہ دیں کہ ہم رشبت دے کے اور اپنے کام کرواتے ہیں تو ساری دنیا لانت بھیجے گی اسلامی طور پر بھی تو لانت ہی آئے گی چلو دنیا کو چھوڑ دو تو آپ نہ اپنے مذہب پہ ہیں نہ آپ دنیا کے مذہب پہ ہیں اس وجہ سے یہ بڑے مسائل ہیں جو بیروپیہ میں وہ سارا دن مختلف کہوں کتبہ میں کیا ہے شریف حسین کلرک ہے آہ وہ بیچارہ ہے تو کلرک غریبوں کے افسانیں زیادہ ہیں یہ ترقی پسند تحریک کے رکن ہیں یہ لوگ کیمرہ پہلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ غریبوں پہ گیا تھا یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کی دستانیں سنا کر اصل میں انہوں نے ملک کی کرپشن جو کرتے ہیں ان کو آشکار کیا تھا ذکر نہیں کہیں آیا آیا کہیں آورکوٹ میں پنجام وہیں نہیں جاتا اس کو کیوں نہیں ملی لٹیروں کی بیجے سے پوری امام کوئی نہیں ملی اس بیچارے ہو کیا تو اب اس میں پھر وہ ایک وہ بنواتا ہے اس کو دو نا وہ کہتا ہے میرا بھی لوگوں کے آگے وہ لگے ہوتے ہیں جناب نیم پلیٹ لگی ہوتی ہے تو میں بھی جب وہ ہوں تو اپنا کہیں دفتر چفتر میں میرا ترقی ہو جائے گی میں اوپر کس پوست پہنچوں گا تو میں اپنی ٹیول پر اپنی سختی رکھوں گا ابھی اس کا خواب ہے بیچارے کے ساری زندگی وہ مر جاتا ہے وہ سٹور میں سمان سمون تک دی جاتا ہے ایک دن بیٹا اس کا جاتا ہے وہاں وہ دیکھتے ہیں صاحب کی بڑی پیاری سی تکتی بنی گی وہ کہتا اب کیا کروں وہ جہاں گے رہا اس کی قبر پر وہ قطبہ لگوا دے یعنی ترقی مر کے بھی نہیں ہوگی وہ جو ترقی کے لیے اس نے سلحیٹ بنوائی تھی وہ قبر پر لگی ہے بندہ یہاں مر جائے گا ترقی نہیں ہونے لیں گے عام ذریعے سے یا عام طریقے سے اب اس میں ڈیفرنس دیکھ لو کہ تم پڑھ رہے ہونا بھی ترقی کی بات ہو رہی ہے تمہارے پاس تو کوئی اپرچونٹی نہیں ہے کمائی کی اچھا والے صاحب ہی بہنت کر کر کے کر کر کے بہت زیادہ کتنی اماؤنٹ کمالی انہوں نے کوئی پتہ نہیں ہے میں ہوں فرزکرو لیکچرر ہوں میں کتنی اماؤنٹ بچا لوں گا ایک سال میں تمہیں کم سے کم خرچہ کر کے بھی بچا لوں تمہیں گاڑی نہیں لے سکتا پتیس تیس لاکھ یورپ میں آپ جائیں کینیڈا میں چلے جائیں امریکہ میں چلے جائیں ایک سال کے اندر ساتھ پڑھ رہے ہوں گے ساتھ جاب مل جائے گی اور ساتھ ہی آپ ایک سال کے بعد تیس لاکھ کی گاڑی لے لیں گے یہ ہے فلاہی ریاست موقع ہو تمہیں عذاب آ جائے گا ابھی اگلی ڈگری لینے تک دیکھ لینا دبرانہ نہیں ہے